بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وعالی محمد السلام علیکم دیر ویورز میں آپ کا اپنا استولوجر ڈاکٹر محمد علی آپ کے اپنے یوٹیوب اور فیس بک پلیٹ فارم ڈاکٹر ایم علی استولوجر سے آپ سے مخاطب ہوں دھیروں دعاوں کے ساتھ اور دعائیں میری آپ لوگوں کے لیے ہمیشہ یہی ہوا کرتی ہیں کہ اللہ رب العزت آپ کے لیے اور آپ کے پیارے رشتوں کے لیے دین اور دنیا کی آسانیہ پیدا فرمائے آمین سمامین ویورز نئے ہفتہ شروع ہو گیا نئی ریڈنگز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اس سے پہلے آپ سے ایک ریکویسٹ میں کرتا ہوتا ہوں وہ یہی ہے کہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں پہلی بار وزٹ کر رہے ہیں ویڈیو آپ نے دیکھی اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے اور اس کے بارے میں اپنے جو کمنٹس ہیں وہ ضرور دیں اور چینل کو پلیز سبسکرائب کر لیجئے اس کے علاوہ جو سبسکرائبرز ہیں ہماری فیملی اس چینل کا حصہ ہیں آپ کا میں بہت شکر گزار ہوں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ جیسے اچھے ویورز سبسکرائبرز جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیے آپ کا اپنا چینل ہے اس پہ کمنٹس جو ہیں وہ ضرور کیا کریں اور ویڈیو اگر پسند آتی ہے تو لائک ضرور کیا کریں کمنٹس میں بتایا کریں کہ کہاں پہ میں مجھے ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے پوزیٹیوی اس کے اوپر انشاءاللہ میں کام کروں گا اس کے علاوہ آپ سے یہ کہنا ہے کہ اگر آپ نے اپنا ذائچہ بنوانا ہے اپنے بارے میں ریڈنگ لینی ہے پرسنل لیول پہ کوپوریٹ لیول پہ تو یہ نمبرز ہیں سکرین کے پر یہ آپ دیکھ رہے ہیں ان پہ آپ کونٹیکٹ کر کے اپنی اپوائنٹمنٹ بک کر سکتے ہیں اور ایک فیس ہے اس کی جو آپ پہ پہ کرنی ہے کنسلٹیشن کی اور اس کے علاوہ اگر آپ کے کوئی معاملات ہیں بچوں سے ریلیٹڈ ہیں میچ میکنگ ہے رشتہ وہ کہتے ہیں ستارہ میں لوانا ہے میچ میکنگ کا کام ہے کاروبار سے ریلیٹڈ ہے آپ کی صحت سے ریلیٹڈ ہے روپے پیسے سے ریلیٹڈ ہے کچھ بھی ہے اس کے لیے کنسلٹیشن جو ہے وہ آپ لیجئے ذائچے کے تھو اور اگر کوئی روحانی معاملات ہیں نفسیاتی معاملات ہیں سماجی معاملات ہیں تو ان کے لیے گائیڈنس جو ہے وہ آپ کو پروائیڈ کرتا ہوں کنسلٹیشن میں قرآن پاک سے رنگ روشنی اور خوشبوزے ان کا پروپر جو علاج ہے وہ بھی کیا جاتا ہے ناظرین پڑھنے کے لیے بھی آپ کو بتانا ہے کہ آپ نے اس ہفتے میں کیا پڑھتے رہنا ہے صدقات کے بارے میں بھی بتانا ہے اس سے پہلے میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ یہ ببرکت مہینہ جو ہے ربی اللہ ول کا یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت ہے جو اس پوری کائنات میں یا کائناتوں میں پھیلی ہوئی ہے تمام کائناتیں جتنی بھی بنی ہیں جتنی بھی گیلیکسیز ہیں جتنا کچھ بھی اللہ تعالی نے تخلیق کیا ہے یہ اپنے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حب میں اور ان کو گفٹ کرنے کے لیے یہ جو ہے یہ کریئٹ کیا ہے تو ہمارا کام یہ ہے کہ بطور مسلمان ایک تو اللہ رب العزت پہ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل اولاد پہ پنتن پاک پہ اپنا کامل یقین رکھیں اور جو درود و سلام میکسیمم آپ توفہ تن بھیج سکتے ہیں عیسال کر سکتے ہیں توفہ کرتے رہے ہیں اس ماہ کے اندر میں اوور آل جتنی بھی ویڈیوز آئیں گی انشاءاللہ پڑھنے کے لیے میں یہی کہوں گا آپ کو کہ آپ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ میں پنتن پاک کی پاک بارگاہ میں درود پاک کا توفہ جو ہے وہ میکسیمم بھیجیں اور ہر فرض نماز کے بعد اٹ لیسٹ اٹ لیسٹ اٹ لیسٹ ایک تصویر ضرور پڑھیں کوئی سب بھی ضرور پڑھ لیں اور کم از کم کوشش یہ کریں کہ 300 ٹائمز جو ہے کم از کم چلیں ہم کر لیں تو 300 مرتبہ روزانہ جو ہے اس ہفتے میں ضرورت آپ کی طرف سے پہنچنا چاہیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ میں اچھا اس کے علاوہ استغفار کی قصرت جو ہے وہ کرتے رہیں اور آپ کا تعلق جس مذہب سے بھی ہے بیسیکلی ہر مذہب جو ہے وہ امن اور سلامتی کا مذہب ہی ہے اور اس کا انڈ جو اللہ رب العزت نے ایک خوبصورت پیکیج کی شکل میں کیا وہ اسلام سلامتی سے ہے تو اب ایک تو یہ ہے کہ استغفار میں نے ارز کیا درود پاک اب بات کر لیتے ہیں صدقات کی صدقات جو ہیں میں ہمیشہ عرض یہی کرتا ہوں کہ آپ کی جو استطاعت ہو اس کے حساب سے کیجئے جو توفیق اللہ نے آپ کو عطا کی ہے اس کے حساب سے کیجئے اور سب سے بہترین صدقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھوکے کا اگر پیٹ بھر جائے آپ کے کسی ایفرٹ سے دیکھیں ہم نے اللہ کے دیئے ہوئے رزق میں سے ہی تو دینا ہے خواہ وہ انسان ہو اس کو اپنی توفیق کے حساب سے دے دیں کھانے کی چیزیں ہیں اس میں آٹا ہے چاول ہیں ڈالیں ہیں گی ہے چکر ہے چینی ہے جو کھانے سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں وہ دیجئے کیونکہ خطہ غربت کا گراف جو ہے وہ ڈے بائی ڈے نیچے آتا جا رہا ہے اور لوگوں کو اور بھی بہت ساری پرابلمز آپ کے سامنے ہیں تو یہ ہے کہ کھانا پورا ہونا چاہیے اور دوسری بات یہ کہ جو چرند پرند ہیں وہ بھی ہم پہ بہت زیادہ ملت ہیں تو اللہ تعالیٰ پہ ڈیپنڈنٹس سارے مگر وسیلے بنے ہوا ایک ایکو سسٹم اللہ نے کریئٹ کیا ہوا تو چرند پرند ہیں ہشرات الارض جو ہیں ان کو بھی صدقات جو ہیں وہ ہماری طرف سے جانے چاہیے ہیں جی ناظرین جو اگلا برج ہے ہمارا اس ہفتے کی رسکشن کے لیے وہ ہے برج جدی اور اس کا جو عرصہ پیدائش ہے وہ بائیس دسمبر سے بیس جنوری تک کا ہے یعنی جو افراد خواتی نظرات جو بھی آپ کا جنڈر ہے یعنی زہل ہے یا وہ خواتینوں حضرات جن کو اپنے جو ہے نا اپنی ڈیٹ او برٹس اگزیکٹلی یاد نہیں ہیں مگر ان کے ناموں کے پہلے حروف جو ہیں انگلیش کا ورڈ تو کہلیں اے کی آلفابیٹ ہے زیڈ یا جی ایس کے اچ اور جے یا اگر ہم اس کو اردو میں پڑھتے ہیں تو پھر زے زال زوے گاف سین خیجین ٹھیک ہے جی اچھا منصوب دن جو ہے وہ ہفتے کا دن ہے دن سارے بہترین اللہ تعالیٰ کے اور جو لکی نمبر ہے آپ کا وہ آٹھ ہو سکتا اور اگر اللہ چاہے تو خاکی رنگ سیاہ رنگ نیلا رنگ ان کے شیڈز جو ہے وہ آپ کے لئے فیوریبل کلرز ہو سکتے ہیں اور سیاہ اکیق اور نیلم جو ہے یا گارنیٹ وہ قیمتی پتھر ہیں جو تقدیر آپ کی بدلنے پر بالکل قادر نہیں آپ اگر یہ سمجھیں کہ میں نے یہ پہن لیا یا مجھے کسی نے کہا کہ جی آپ نیلم پہن لیں وہ دن پھر جائیں گے آپ کے ایسا سوچنا بھی غلط ہے شرک ہے کفر ہے اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والی بات ہے یہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں ہاں اگر اللہ تعالیٰ چاہے کہ آپ کی کوئی پرابلم ہے کوئی منٹل سکھنس ہے کوئی سیکلوجیکل ہے کوئی فیزیکل ہے تو اللہ تعالیٰ چاہ رہا ہے کہ اس پتھر کے در یہ اپنے اس بندے کو میں یا بندی کو شفاہ دوں وہ ضرور ہو سکتا ہے کہ سیاہ اکیک اگر آپ پہن لیں نیلم پہن لیں گارنیٹ پہن لیں تو ٹھیک ہے اب ہم آتے ہیں آپ کی ریڈنگ کی طرف اس ہفتے میں آپ نے لڑائی جگڑے سے چاہے وہ وربل ہو یا فیزیکل ہو اس سے بچنا ہے اس میں انوال ہونے کا بڑا گہرہ اندیشہ لگ رہا ہے آپ نے غصے میں بھی کابو پانا ہے جذبات میں بھی کابو رکھنا ہے گھر والوں کے ساتھ بھی اپنے جو ورکنگ پارٹنرز ہیں ورکنگ کولیگز ہیں آپ اگر بزنس کر رہے ہیں تو بزنس پارٹنرز کے ساتھ اوبرال ایموشنز کو کنٹرول کر کے رکھنا ہے آپ نے اچھا اب اب آپ دیکھیں ایموشنز جب آپ کنٹرول کرتے ہیں اس کا ریوارڈ آپ کو کیا آ سکتا ہے آپ کی عزت میں بکار میں اضافہ ہوتا ہوا نظر آئے گا آپ کے جو اگر آپ سوڈنٹ ہیں مثال کے طور پر کیپریکون ہے تو آپ کے ٹیچرز آپ کے ساتھ آؤٹ آف دی وی جا کے کوپریٹ کریں گے بتائیں گے چیزیں نئی سنجھائیں گے آپ کو تو آپ لوگوں نے اپنا جو مزاج ہے اس کو درست رکھنا روحانیت کے شوق میں آپ کا جو ہے وہ اضافہ ہوتا ہوا نظر آئے گا اور کچھ روحانی منازل بھی ہیں جو آپ تیہ کرتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ کوئی روحانی استاد جو ہے اچھا وہ آپ کی زندگی میں آتا ہو وہ نظر آتا ہے اور کچھ ایسی خواہشات جو کچھ بڑے ہوتا ہے نا وہ ہزاروں خواہشیں ایسی والا معاملہ تو وہ چیز جو ہے وہ پوری ہوتی وہ نظر آتی ہے دوست ہے باپ جو ہیں کئی دفعہ نا پیار محبت میں آکے بھی وہ نقصان پہنچا دیتے ہیں ضرور سے زیادہ کچھ فیور آپ کو دے دیں گے یا کوئی ایسا کام یا کوئی ایسی بات کر سکتے ہیں کہ جس کی وجہ سے کوئی نقصان ہو تو احتیاط کرنی ہے دوست اگر آپ کے اوور بیہیو یا اوور رییکٹ کرنے لگیں ان کو پیار سے سمجھا دینا ہے موتات رہنا آپ نے آپ کی جو شرکت ہے وہ سیاسی اور سماجی تقریبات میں ہوتی نظر آسکتی ہیں اور اس سے بھی آپ کی عزت اور شورت میں اضافہ ہوتا ہو نظر آسکتا ہے آپ کا ہوتی نظر آسکتی ہے حاسدین آپ کے جو ہیں وہ نیچے ہی رہیں گے زیر رہیں گے اور باقی صحت کی طرف سے آپ نے دھیان یہ رکھ رہا ہے کہ اینٹی سے ریلیٹڈ جو معاملات ہیں نا ائر نوز تھوٹ اس سے ریلیٹڈ جو معاملات ہیں ان کی ہیلتھ کا خاص طور پر جو خواتین ہیں انہوں نے بہت زیادہ خیال رکھنا ہے ہاؤس وائفز جو ہیں کیپریکون ہاؤس وائفز ان کے لیے یہ میسیج ہے اس ویک کا کہ آپ کی جو تھوٹ ہے نا اس کے اندر پوزیٹیو آئے گی ریلیشنز کو لے کے پچھلے کچھ عرصے سے نیگیٹیویٹی بہت زیادہ آ رہی ہے ہیلیوسینیشنز آ رہے ہیں کوئی نیگیٹیو تخیلات آ رہے ہیں وہ چیز اس ہفتے میں ایسی انرجی کریئٹ ہوتی ہی نظر آئے گی کہ وہ چیز انشاءاللہ بہتر ہو جائے گی